نمسکار دوپیر سمچاروں میں سواگت ہے آپ کا میں ہوں اشوک شیرواستہ وستار سی خبریں بڑی خبر آج کی اس وقت کی بڑی خبر ہٹ انڈرل ماملے میں ابنیتہ سلمان خان سب ہی آروپوں سے بری ہو گئے ہیں ممبی ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ ابھیوجن پکش کسی بھی آروپ کو ثابت کرنے میں ناکام رہا ہے نایدیش نے فیصلہ سناتے ہوئے کہا کہ ابھیوجن پکش دوارہ پیش کیے گئے ثبوتوں کے آدھار پر سلمان کو دوشی نہیں ٹھہرائے جا سکتا اور طرف ہے کہ سلمان خان نے نچلی عدالت کے فیصلے کو ہائی کورٹ میں چنواتی دی تھی تو آج کی یہ بڑی خبر اوینتہ سلمان خان کے لیے ان کے پرشنسکوں کے لیے ہائی کورٹ نے انہیں سب ہی آروپوں سے بری کر دیا ہے اور اس وقت ممبئی ہائی کورٹ سے جڑ رہے ہیں ہمارے سمواد داتا یوگیش ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں عدالت نے کہا کوئی بھی آروپ ثابت نہیں ہوتا ہے اس کے کیا معنی لیے جائے کیونکہ ہائی کورٹ نے جو لور کورٹ نے جو فیصلہ دیا تھا وہ بہت ایک طرح سے کڑا فیصلہ تھا آج ہائی کورٹ میں فیصلہ پوری طرح سے پلٹ جاتا ہے دیکھیں سب سے پہلے تو میں بتا دوں جو ستر نیالے کا جو فیصلہ تھا اس کو ہم کڑا کہنا تھوڑا سے زیادہ ہوگا کیونکہ دس سال کی سجا جو ہے وہ کلپیول ہومی سائٹ نوٹ ای مانٹنگ کو مردر یعنی گیری رات اتر ہتیاں میں ملتی ہے ان کو پانچ سال کی سجا ملی تھی سجا جو ہے وہ تمام جو گواہ تھے چاہے وہ چوبیس گواہ جو کی پروسکوشن نے ڈپورچ کیے تھے ایک گواہ شوک سنگھ جس کو کی ڈیفینس نے یعنی کی بچاؤ پاکستہ اس نے انتیم سمیر میں اس کو ڈپورچ کیا تھا کورٹ میں اس سب کے آدار پر دی گئی تھی اس ماملے میں عام طور پر اتنا لمبا ڈکٹیشن نہیں چلتا ہے جو ان کے جو میجر جو پاٹیل کے سٹیٹمنٹ کو لے کیونکہ رویندر پاٹیل نے جب پہلی بار ایف آئی آر وہی جو معاملہ تھا دوہزار دو اٹھے ستمت دوہزار دو جب یہ درگھٹا ہوئی تھی بینٹرہ میں تو رویندر پاٹیل نے یہ ایف آئی آر کروایا تھا پہلا ایف آئی آر اسی دن انہوں نے ہی کروایا تھا تب یہ چیز نہیں کہی گئی تھی کہ سلمان جو ہے وہ نشے میں ہیں تو ایف آئی آر میں اس چیز کا مینچن نہ ہونا ایک جو بچاؤ پاٹیل کے پکش میں گیا سب سے پہلی بات دوسری بات یہ رہی کہ ان کا جو سٹیپ میں تھا رویندر پاٹیل کا وہ پھر بعد میں بدل گیا ایک تاریخ کو جو ایک اکٹوبر کو جو انہوں نے بیان دیا ہے پولیس کو اس میں کہا گیا کہ سلمان پی ہوئے ہے تو انہوں نے کہا بھی تھا کہ آپ دھیرے چلائیے کیونکہ آپ پی ہوئے ہیں درگھٹ نہ ہو سکتی ہے تو جو اس میں ایمپرومنٹس ہوتے گئے ٹائم ٹائم ٹو ٹائم یہ اس چیز کو ایک طرح سے لوپوس کے روپے دیکھا گیا کہ سٹیٹمنٹس جو ہے وہ بدل رہا ہے اس لیے تو پوری طرح اس پر ریلائیبال نہیں ہے پارسیل ہی ریلائیبال ہے ایسا کوٹ نیکل ٹپ نہیں کی تھی دوسری بات اب اشوک سنگھ پہ آتے ہیں چونکہ یہ دونوں ایک ایک ایسے کہہ سکتے ہیں کہ ایک ایسے بندو اس پورے ماملے میں جس نے پورے پورے فیصلہ کو پلٹ دیا اشوک سنگھ جو ہے وہ انتیم سمیہ میں آئے تھے ڈیفیس نے ایک ویٹنس ڈیپورٹ کیا تھا عام طور پر جو ماملہ ہوتا ہے اس میں پروسیگوزن جانی جو ابھیوجن پکچ ہے وہی ماملہ ویٹنس ڈیپورٹ کرتا ہے کیونکہ یہ ابھیوجن پکچ کی دیمیداری ہوتی ہے کہ وہ یہ ہے وہ یہ ثابت کرے کوٹ میں کہ جو آروپی ہے وہ دوسی ہے نا کی جو پچاو پکچ ہے اس پر ثابت ہوتا ہے کہ جو آروپی ہے وہ دوسی نہیں ہے ہر کیس میں اس کے الگ الگ لیگل پہلو ہیں اب دیکھیں جب اشوک سنگھ کو جب کوٹ میں لیا گیا تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم نہیں جو ہے ہم گالی چلا رہے تھے اس پر جو پردیب بھرا تھے تب جو پرسکوری پرسکوری تھے پردیب بھرا تھے انہوں نے یہ کوٹ نے سیدھے طور پر یہ کہا ہے کہ جو یہاں پہ ایک اومیشن ہے کل میلا کا اگر ہم کہیں تو اومیشن ہے کیونکہ اچھوک سنگھ کے جو بیان کو ہے اس کو نہیں لیا گیا تو یہ دو بندو رہی ہے وہ کافی موت پور نہیں تیسرا پوری کہانی کو اگر ہم لے کے دیکھیں تو پرسکیوشن کی یہ کہانی تھی کہ گاری میں تین لوگ تے سلمان کھان تے کمال کھان تے جو کی سنگر ہیں اور جو سلمان کھان کے انگرہ چکتے تو ڈیفنس کا یہ کہنا ہے کہ جو جانچ پوری چلی ماملے کی اس جانچ میں جو تقنیقی خامیاں تھی ہیں جو تقنیقی طور پر جانچ میں جو کمیاں رہ گئی تھی ان کا فائدہ سیدھے سیدھے سلمان کھان کو ملا اور دوسری بات جو ابھیوجن پکش ہے اس کی اور سے کاکوی پرتکریہ آئی ہے کیا وہ اس کو سپریم کورٹ میں چنوٹی دینے والی کوئی اب تک اس میں بات آئی ہے سامنے بلکل آف تا ریکارڈ میری بات ہوئی ہے ابھی انہوں نے کیمرے پیسہ نہیں کہا لیکن آف تا ریکارڈ جو بات ہوئی ہے اس میں یہ ہے کہ ماملے کو کچھ اتن نیالے یعنی سپریم کورٹ میں چنوٹی دی جانی ہے یہ تیہ ہو چکا ہے کیونکہ جو فیشلا آیا ہے اب آلٹی میٹلی وہاں پہ ہی جانا اس سے پہلے بھی یہ ماملہ سپریم کورٹ تک جا چکا ہے ایک چھوٹی جانکاری کہ اسے بتا دوں کہ جب کلپیبل ہومی سیٹ نوٹی مانٹنگ کو مرر لگا تھا پہلے ماملہ سٹیٹ کورٹ میں تھا پھر جب نئے سیکشن وہاں پہ جنے تھے 3042 یپسی کا تو سلمان کھان نے اس کو وہاں پہ ماملہ سٹیٹ نگے سپریم کورٹ کیا تھا یہ سیکشن لگ سکتی ہے پھر اس کو ہائی کورٹ میں چنوٹی دی گئی ہائی کورٹ نے اس کو پیلٹ کا دیا کیا یہ فریم نہیں کیا جا خیل کرتا ہے پھر اسٹیٹ مہارلہ سٹیٹ مکورٹ میں لے کے گئی تھی اس پریم کورٹ نے کہا تھا کہ مہارلہ سٹیٹ کورٹ کے پاس اس کا وہ ڈیسائیڈ کر سکتی ہے کہ ری جو کہے رہا تناب ہے وہ لگے اس کو ڈیسائیڈ کر سکتی ہے تو معاملہ پہلے ہی سپریم کورٹ جا چکا ہے اور اس وقت پھر پرزرک نے یہ جو ہے وہ کہہ دیا ہے کہ معاملہ پھر سے سپریم کورٹ جائے گا اس سیسلے کے خلاف وہ وہاں بھی چنو دی دیں گے بہت بہت شکریہ یوگیش آپ کا اجانکاری دینے کے لئے ممبئی سے ہمارے سمباد داتا یوگیش آج کی بڑی خبر سلمان خان کو مومبے ہائی کورٹ نے ہٹنڈن معاملے میں سبھی آروپوں سے بری کر دیا ہے اس خبر پر ہم بات کر رہے ہیں یوگیش سے اور بڑھتے ہیں آج کی کچھ اور بڑی خبروں کی طرف